امام جب غیر المغزوب علیہم ولفضالین کہے تو آمین بولنا کیسا ہے زور سے کہ دیرے جہرن کہنا چاہیے کہ سرن اس سلسلے میں پہلی روایت امام بخاری بلائے ہیں اور اس کو امام مسلم بلائے روایت اس طرح وَعَنَ بِهُرَيْتَ رَزِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ اَنْهُ اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَلَيْهِ صَلَىٰ مَقَال اِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنْدَهُ مَوَّا فَقَدْ تَعْمِنُهُ تَعْمِنَ الْمَلَائِقَةَ غُفِرَ لَهُمَا تَقْدَ مَنْ دَمِّهِ وَقَالِ ابْنُ شِحَابٍ قَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَلَيْهِ صَلَى مَا يَقُولُوا آمِينَ رواح البخاری فی کتاب السلام حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جب امام آمین بولے تو تم آمین بولو ظاہر ہے کہ وہ زور سے نہیں بولے گا تو پیچھے والے کیسے جو ہے آمین بولیں گے یہ حدیث خود بتارہی کہ امام آمین زور سے بولے گا اور پیچھے والے بھی امام کی آمین سن کر کے آمین بولیں گے یہاں صاف ہے اِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ جب امام آمین بولے گا تو پیچھے والے آمین بولیں گے جس سے پتا یہ چلا کہ امام جہرن آمین کہے گا لیکن ایک قوم ہے کہ اگر کوئی آمین زور سے بول دے تو لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں بار جگہ پر تو آمین زور سے کہنے والوں کی کافی تظلیل کی گئی اور تظلیل ہی نہیں بلکہ بری طریقہ سے پٹائے بھی کی گئی اور زور سے آمین بولنے والوں سے مسجد بھی ساتھ کرا لی گئی یعنی زور سے آمین بولنا مسجد کو ناپاک کرنے کے برادیف ہے سنت سے اس قدر حسد سنت سے اس قدر جلن سنت سے اس قدر نفرت سنت سے اس قدر بیزاری حدیثیں صحیح موجود ہیں مسلم کی بھی بخاری کی بھی امام آمین زور سے بولتا ہے تو اس کی جہرن آمین سن کر کے پیچھے جہرن آمین ہی کہیں گے اس سلسلے میں میں چاہتا ہوں ایک ایک اور روایت پیش کر دوں جسے امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ کتاب اس صلاح کے اندر لائے روایت اس طریقے سے روایت کے طریق میں ایک راوی حضرت تلہ ابن عمر تلہ ابن عمر اس روایت میں موجود ہیں تلہ ابن عمر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ضعیف ہیں ٹھیک ہے ضعیف مال لیتے ہیں ان کو لیکن ان کے ضعیف ہونے سے یہ روایت ضعیف نہیں ہو گئی بلکہ اس حدیث کے شواہد موجود ہیں یہ شواہد کن سے ہیں حضرت انس سے ہیں حضرت ابو حریرہ سے ہیں اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہیں جب اس حدیث کے شواہد موجود ہے تو شواہد کی بنا پر یہ حدیث اگر ضعیف بے ہو تلہ ابن عمر کی وجہ سے تب بھی قابل استدلال ہے یہ حدیث صحیح ہے اس کلام کو صاف کرنے کے بعد سمجھ میں بات آئی کہ یہ حدیث صحیح ہے اب ترجمہ دیکھ لیتے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زور سے آمین بولنے پر یہودیوں کو تم سے اتنا حسد ہوتا ہے کہ اتنا حسد وہ کسی چیز پر نہیں کرتے جتنا تمہارے آمین بولنے پر کرتے ہیں اللہ سوال یہ ہے کہ یہودی جب سنتے نہیں تھے آمین زور سے تو حسد کیسے کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب امام بولتا تھا غیر البغضو بے آرہیم الوال لید تو پوری مسجد آمین کی آواز سے گوجھ اٹھتی تھی یہاں تک کہ یہودی اگر باہر سے گزر رہا ہو تو اس کے کان میں آمین کی آواز پڑھتی تھی اور آمین کی آواز سن کر کے حسد سے کینے سے بغض سے نفرت اور بیزاری سے مسلمانوں کے خلاف اس کا دل بھر جاتا تھا اس لئے کہ آمین کا مطلب سمجھتے ہیں ایک تو یہودیوں کے بارے میں امام بولتا ہے کیا بولتا ہے اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن لوگوں کے اوپر تو نے انعام کیا اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جو مغزوبِ الہیم ہیں مغزوبِ الہیم سے مراد یہودی سمجھتے تھے ہمارے بارے میں غلط زعلین اور نہ تو ان لوگوں کے راستے پر چلانا جو گمراہ ہو گئے گمراہ سے مراد نصارہیں سمجھتے تھے کہ ہم کو گمراہ کہا گیا ہے اور اس پر پیچھے لوگ کیا بولتے تھے آمین اے اللہ اس بات کو قبول فرمالے یعنی ہمیں یہودیوں کا راستہ مت دکھانا یہودیوں کے راستے پر مت چلانا یہ دعا کرتے ہیں آمین کے ذریعے تو ظاہر ہے کہ اس پر آمین کہنے کی وجہ سے یہودیوں کو جلن تو ہوگی حسد تو ہوگا مسلمانوں سے اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حسد کرتے رہے فَأَكْسِرُ مِنْ قُولِ آمین بہت زیادہ آمین بولا کرو یہ حدیث دو باتیں بتاتی ہے پہلی بات تو یہ کہ زور سے آمین کہنے پر حسد کرنے والے یہودی ہیں اور آج بھی جو زور سے آمین بولنے پر حسد کرتے ہیں اور جلن رکھتے ہیں اور ترہ ترہ کے القابات سے اہل حدیثوں کا نوازتے ہیں در حقیقت ان کے اندر خوئے یہودیت موجود ہیں صفت یہودیت موجود ہیں اس حدیث کی روشنی میں جو آمین سے جلے زور سے آمین کہنے پر کوئی ایکشن لے در حقیقت اس کے اندر صفت یہودیت موجود ہیں یہ حدیث صاف طور پر بتا رہی ہے میں نہیں کہہ رہا یہ حدیث بتا رہی ہے اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ زور سے آمین بولا کرو زور سے آمین بولو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے قصر سے آمین بولو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یہ جلتے ہیں تو جلتے رہیں